السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سور مزمل کا وظیفہ یہ وظیفہ رویو نور کا بہت زیادہ خاص اور بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے رویو الاول کے مہینے میں جو شخص اس وظیفے کو پڑتا ہے یا سنتا ہے اللہ تعالی اس کے ہر بگڑے ہوئے کام بنا دے گا اور اس کے گھر کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اور اس کے ہر مقصد کو پورا کر دے گا جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالی سے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا فرما دے گا پیارے دوستو یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور سن لیں یہ وظیفہ صرف اور صرف سننے کا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے میں وظیفہ پڑھوں گا اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے رسک میں اتنی دولت ملے گی اتنی برکت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ وظیفہ رویو الاول کا خاص وظیفہ ہے اور یہ رویو الاول کا مہینہ بہت ہی برکت و عظمت و رحمت و والا مہینہ ہے یہ سال میں ایک بار ہی آتا ہے اس مہینے میں جو بھی شخص جو بھی دعا مانگے گا اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی اور ہر دعا بلکل قبول کر لے گا ہر پریشانی ختم کر دے گا ہر دقت ہر مسئیبت کو ٹال دے گا تو پیارے دوستو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزم لقم اللیل الا قليلا نسفه ابن قس منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن ترديلا انا سنلقی عليک قولا ثقیلا انا ناشئة اللیلی هی اشد وطعا واقوام قیلا انا لک فی النهار سبحا قبیلا واذکر اسم ربک واتبتل اليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو وفاتخذه وكیلا واسبر علی ما يقولون بهجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قليلا این لدينا انکالا وجحیما وطعاما ذا غسخة وعذابا أليما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعسخ فرعون رسولا فاخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون این کفرتم یوما یجعل البلدان شیبا السماء من فطر به كان وعده مفعولا این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا این ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلسی اللیل ونسفه وثلسه وطائف من الذین معک والله یقدر اللیل با النهار علم ان لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكونوا منكم مرضى واخرون يضربون في الارض علم ان يبتغون من فضل الله من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تیسر منه وأقيموا اسقلات وآتوا الزكاة وأقذدوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحیم اسقدق الله مولانا العظيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسخلات واسلام عليك يا رسول الله أسخلات واسلام عليك يا نبی الله وعلى آلك وأصحابك سيد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله ہم نے تیرے پاک کلام پاک کی تلاوت کی ہے سور مزمل کو پڑا ہے تیرے محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم پر درود پاک پڑا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاک پروردگار اس کا سباب پیارے آقا نبی کریم صلى الله تعالى عليه وسلم کی بارگاہ میں بالخصوص پیش کرتے ہیں قبول فرما لے یا اللہ جن جن حضرات نے میرے بھائی میری بہنوں نے یہ وظیفہ سنا ہے اور پڑا ہے پاک پروردگار انہیں اس میں کامیابی عطا فرما جو جو دعا مانگے اللہ تعالى تو ان کی دعاوں کو قبول فرما لے تمام کی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو رزق سے پریشان ہیں ان کی رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دے جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک سال اولاد عطا فرما دے جو رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں مولا ان کے نیک اور سال اچھے رشتے عطا فرما دے یا اللہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبت سے محفوظ عطا فرما دے یا اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما دے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے مولا اس مہینے کی برکت سے ہماری ہر پریشانیوں کو ٹال دے یا اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل سے ہماری دلی جائز تمناوں کو پورا فرما دے قبول فرما لے قبول فرما لے سب کو نیک اور ایک بنا دے مولا ہماری دعاوں کو قبول فرما لے پیارے ناظرین یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے اور دعا بھی ہو گئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو روزانہ جب تک بارہ رویول اول اور یہ مہینہ رویول نور کا رویول اول کا مہینہ چل رہا ہے آپ روزانہ اس کو سنا کریں انشاءاللہ آپ کی کامیابی بنتی چلی جائے گی آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جائیں گے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ